اسلام علیکم خبرزار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کو ہوسٹ آفتاب اکبار خودین وزرات آج شو کا آغاز کریں گے موسیقار گھرانے کے ساتھ توبت کیا شاندار گانا مسعود رانہ کی یاد تازہ کر دی لیکن اس سے رہا نہیں گیا یہ ٹانہ ٹانہ کر کے سارا رومانس ایرے اس بندین انہوں نے ہر گھل دکھ دو کھندا ہے اچھا آپ ہیں کون جنا انہوں نے یہ طرف نہیں ہویا ہے انہوں نے فوت ہوئی ہے آہے سر میں پرونے لے کے آئیاں تمہارے پرانے ہیں اینجیری ہے تو آئی جے تو یہ تمہارے مہمان کیسے ہو گیا ہے آہے اللہ نہ کرے میرے پرونے ہونا بارت کے خاندے سن میں کہا میرے نلاو تن میں وہاں وہاں ملعک ہی ہوتا ہے کاثری نے انہوں نے ساو سو دیتا کیا اور آل کے مانگنے ہیں دیکھو جی ایسی رپورٹنگ کرنی ہوں دی ایسی کریا کریا نگر نگر کھجل انہیں آہ رائی جان آپ کا نام کیا ہے میرا نام ہے جون جون پورا نام دستیا گر اپنا ہم جون بھائی بھی آئی تھے بھائیٹا ان کا گھر ہے دیکھنی رہو پروفیسر ایم اس بھائی انہوں نے پتہ کارا رہے ہیں انہوں نے باہر کھڑ کے اندروں کنڈی لالی ہے اپنا اچھی ساڑے ملچ کی کرنا ہے یہ آپ کا ملہ کان سے ہو گیا یہ لاہور ہے اندرون شہر ہے ہمارا بچپن کا رومیس ہے اے کدھے کارچ کبزہ کی تھا یہ ایمٹی بٹ صاحب کا گھر ہے ایمٹی بٹ صاحب نہیں ہے انہوں نے مارتے نہیں دیتا وہ یہیں کہیں پھر رہے ہیں ابھی آتے ہیں مبارک ہویا اپنا ماشاءاللہ چینل تسی کھولیا بڑی مہربانی خدا دا باستہ انہیں نہ چھاٹ دے نا چینل کی میں چھاٹ ساکتے نہیں اے تیونہ دا اپنا ہویا ماشاءاللہ اے ہونے بندے چینل لگے بھی دے سندے آ بڑی مبارک ہونتا انہوں بڑی گل ہے تسی اپنا چینل کھولیا چینل نہیں کھولا چینل کھولے ہیں چینل کھولے ہیں یہ جو انڈس چلتا ہے انگلیش یہ آپ کی نظر سے نہیں گزرا وہ بھی تو اڈا آپ بھی کمال کرتے ہیں خان صاحب تو بکو ایس بند کر یہ بھی انہی کا ہے چار چینلز ہیں جن میں سے دو آنے ہو چکے ہیں چینل تا تسی اینجی لے جو بندہ کینوں نہیں لے 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 اے نے چینل کسے پانڈچوں نکلے ہیں اگلا چینل جو آرہا ہے نا وہ آپ کو اور زیادہ حسین لگے گا اس کا نام ہے آپ بیتی وہ ہے انٹرٹینمنٹ اس میں کہانیاں کس سے ڈرامیں فلمیں سر اس میں ہم کام کریں گے ضرور ضرور سر محمضہ ملے گا اس میں اٹھا لیتے ہو اپنا پانڈچینل نہیں کھولے آپ ایسے میرا مود تھا کہ ایک چینل کومیڈی چینل ہوتا ہے اللہ تاڑیاں خیران کرے چنگا پلا نائجیریان سی توڑے کھر ناو پانڈ پانڈ گیا نہیں نہیں میں بہت سنجیدگی سے گوھر کر رہا ہوں کہ باقاعدہ یہ جو چوتھا چینل ہے بجائے سپورٹس وغیرہ کے جنجٹ میں پڑھنے کے ایک پروپر کومیڈی چینل کھول لیا جائے اللہ تاڑیاں خیران رہا ہونے لگے ملک دے پیچھے ہر بندہ نیوڑی گیاں وٹ کے بیٹھے یعنی مو ہی پکشک کیتے ہیں کہ ہیڈا مو آنجے تو اٹھا بھی بیڑا اداس شکر کھندی ہے میں اس حوالے سے سمجھتا ہوں بہت لکی ہوں میں کہ کومیڈینز کی گولڈ مائن ہے جو اللہ نے مجھے اتا کیا میں نے لاکھوں کے بول سا ہے ستم گر تیرے لیے میں نے لاکھوں کے بول سا ہے اے تسی گولڈ مائن دا کیا سی یا گولڈ ماج دا کیا لی جنبیلی واہ 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 ماشاللہ کیا لی ترقی کر گئی ہوں اچھا اے بیلٹ دا اے بیلٹ دا انہیں پیشن نہیں کیتا انہوں آنے رہی اور یہ جو ہمارے اکب میں تھانا ہے انجی انجی تھانے ہیں اور میرا ہمام ہے انجی تو اس کے ایسے چواپ ہے میں ایسے جو انہوں میرے خلیس گلد پتہ نہیں ہے نقس امن دبج میں تو انہوں اندر بھی کر سکتا ہے اچھا بائی دا یہ نقس امن نہیں نقز امن ہوتا ہے نقز امن میں نو کسم خدا دی میں تری گلد نہیں مننے بیال بہی بسم اللہ جی ایسے جو صاحب اچھا پہلا تھانے نے کھلی پینٹ بھائی پھر بھی گتھان نہیں رکھنے دیا چوٹیاں بھڑیاں تھانے جو کتے گھڑ گیا ہے اچھا بتا کیا ہے تھانے میں کتے کبھی نہیں آتا ہے ہر بندہ مال آلی اندھا اگلے کوٹتے بھی اندھے نہیں یہ اس کینل دے بھی آگئی کوئی مانگ بڑھایا ہے یہ چاہے نہیں ہے دودھ ہے اچھا دودھ نال بلے رکھے اچھا اچھا بھائی اتنے دن کدھر رہے سنے مطل ہو گئے تھے تو اصلی سر گزارش ہے کہ جنہ دنے جو چھوٹو گینگ پکڑے گئے نا جی ہاں جی چھوٹے چھوٹے سنے ایک میٹے باپا جی بڑا پھوڑے تا لاؤنا لی ٹوپر کا موں آن گزارش ہے جنہ دنے جو چھوٹو گینگ پکڑے گئے رہیم یار خان انہوں نے ترے میں چلے گیا چھوٹی تھے پس او کے سنے میرے دے پاکی دے میں نے مطل کر ستا ہے آپ کا علاقہ تھا یہ اپنا علاقہ ہے چھوٹی پہ گئے کیوں سر تو انہوں نے نہیں پتایا کہ چھوٹو گینگ دی دا شید کس کا طریقہ تو پکڑا گیا کہ نہیں جیسے چوہے کو بل سے نکالتے ہیں سرے چوہے انہوں بل سے بچوں فوج نے کڑیا ہے پول سے نہیں کڑیا ہے او ظاہر ہے ایتنی بڑی تونت کے ساتھ تم انہیں نکلوا سکتے تھے وہاں ساں تو انہوں نے سمارٹ ہے تو انہوں نے لیندے پول چھوٹی نہیں یہ ڈسگریس ہے جس قدر تو ایتھو بیٹھے نا کہ پانچ سوٹن دا کوکھا لالا گھارا ہے میرا میں دنوں دسا ایک گل ایتھے میں ایسے چھوہاں میں نہیں سمجھے نا بھی تیرا کار رہے جاکہ صدقہ رہے ہیں بھائیے آدمی تو ایک منٹ ہے یا ریکمنٹ ہے یہ میرا میسیج ہے پورے پنجاب بلکہ پورے پاکستان کی پولیس کو کہ اب وقت ہے یہ جو اٹھارہ سو اکسٹھ والا یبوسط زدہ بدبودار قانون جس میں آپ کی راؤنت آپ کی دہشت یہ سراسر نفرت ہے خدمت کریں کیونکہ اس کے علاوہ اور چارہ کوئی نہیں ہے اے سانو مار پو آئے گا اسی کسی نو کہنا جی بھائی اوہ اٹھارہ سو اللہ جڑا ہے نا بودار قانون انہیں اسمال کرو ساڑھی خدمت کرو انہیں پال ہمیں لنا سانو آپ ایسی فضول بول رہے ہیں اور آپ اگر ایک ایسے چوت چاہے تو یقین کرے یہ ولی کا رتبہ پالے لوگوں کو سکھ پہنچائے اچھا گر تو اسی میر باننگ کرو نا ہمیں ادھے کینٹے واسطے دیو کدر طلب فض بھی ٹھیک ہو جے گا اگر وہ ایک آدھے منٹ کی کال کرے نا سی سی پی او کو اے 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 فاورر پاؤنچ دیو سی سی پی او تک بطل سٹیپ بائی سٹیپ جاؤ پی ایس پی کو چلے جاؤ تو اسی پھر اٹھے جاؤ پی ہیلو میرا مشرائی پھلوس مقابلہ پہ گیا نا بندے بہت رہے تھے تو کلہ ہیں ترکو جیسے نیسے 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 سات رپٹیا دھانے دھا رہے ہیں تو ایک ڈالے چار مجرم باروے آپ پیشے رکشے چاوندہ پھر اپنا پتر تو بےنا ہے تو میں موڑے دہ ذہن بنانا شروع ہم موڑے دہ بیلڈ ہے جی رکھیا جبمے گبر سنگدہ سالہ ہے کیا پچھے دینے بتے نہیں کدا کدا سالہ or ڈیسے گل تو روکی دون ہوسوں بھئی اس طرح میں پوری گالتھوڑ نہیں ہے دے دے اڈڈا فرما پڑتا رہا فوراں اُترنے جانتا گالی ہے پہی اس گالتھوڑ روکی داندھا پہی یہ بہت بری بات ہے یہ بہت بری بات ہے یہ بلو دا بیلٹ ہے یہ بلو دا بیلٹ نہیں ہے وہ بلو دا کار ہے وہ کیاں دیو بلو دا چاچی زی زادہ مرا سیدھے چاہو دریان جب پھے میں نے تو آڈا بھی پتا ہے خوش خیال کرلا سی نجیریہ تو آیا مرگا جڑے نینو توڑتے چھوٹی بوٹی بڑھونی ہے دی اس پاسر میں تھانے بڑھونی ہے دی کڑھا ہی مولا جانتا اس لنبا لنبا کٹ کے اللہ تیریہ کھا رہا ایک بڑا ببا یہ پکیا ہے نہیں ہے دال کے مرنالا ہو جانتا ایسی چھوٹی چھوٹے لمبا ادرک بریک بریک تنیا جس لئے میں کٹ کے تے دے اتے پاگنے تے اے کر کے اے زیرہ پاؤنے میں کہ جناب کیا لے تو آڈا ٹھیک ہو ٹھیک بلکل ٹھیک ہوں اچھا وہ کدھر ہے وہ جو تمہارے ساتھ ہوتا تھا ٹیرہ ٹیرہ بھی سر کچھ دنبار سے اس سے سپنڈ ہوئے اس نے کیا کیا تھا اس سے طرح ایک میٹنگ دے بیٹھے تھی پہلی بات تو یہ کہ اس کا آئی جی کی میٹنگ کے ساتھ تعلق کیا ہے میرے نا گیا سی نا تمہارا کیا تعلق تم آئی جی کی میٹنگ میں جا سکتے ہو اچھا یہ گالب تکی ہے تھوڑے کیوں دل نہیں مندہ بھی میں بھی سپائی بھی ہیں ایسے چو بھی ہیں تھنیدار بھی ہیں ایسے چو عام طور پر آئی جی کی میٹنگ میں کم جاتے ہیں بھئی ایک صورت ہو سکتی کہ ان کو سمن کیا جائے کہ فلان معاملہ تھا آکے بزاہت وہ بھی ایڈیشنل آئی جی بلائے گا اردل روم میں آرڈرلی روم جب ہوگا پیش ہوتے ہیں وہاں پر میٹنگ میں نہیں جاتے پیش ہوتے ہیں پیش ہوتے ہیں اپنی تونت کے ساتھ جب ٹھک کر کے سلوٹ مارتے ہیں اور آگے سے اگر کوئی سنسبل آئی جی بیٹھا ہو یہ جو پچھلا آئی جی تھا میں سمجھ تو انتہائی نائل تھا او سر یہ پچھلا نہیں اس سے بھی پچھلا تھا پتہ ہے دھنیا پی کے آتا تھا صبح صبح وہ جو چیز حمزہ شہباز کہہ دیتا شہباز شریف کہہ دیتا اس کے آگے لیٹ ہی جاتا تھا کیا نام تھا اس کا عارف کیپٹن عارف کیپٹن عارف تھا اصل تھوڑا قصور نہیں ہے ایک منٹ ایک منٹ پترو آمڈیا ای اچھا ہم اسے یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ایک ہونہار سیاستدان نے پنجاب کی سیاست پر ان کی بڑی گہری چھاپ ہے اور بالخصوص جنوبی پنجاب کی سیاست میں بڑا عمل دخل ان کا بھی ان کے خاندان کا آپ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہیں اور دیگر بے شمار معاملات جن پر ان کے ساتھ دلچسپ گفتگو ہوگی ہمارے دوست سردار دوست محمد خوصہ صاحب تینکیو بڑا آپ بھی ترکی کے حرائیوں سے خوصہ صاحب کو اپنے ملے میں خوش آمدید کہتے ہیں اے اکیرہ بے کھنے ایسا ملے دیکھیں خوش نصیبی کہتے کرے کرے لوگ آرہے نے کیونکہ ابھی میان نواز شریف کے دوست نے نا نواز شریف کے دوست تھے اب نہیں ہیں اس لیے کہ نواز شریف اپنے علاوہ کسی کا دوست ہی نہیں اور عزتدار لوگ اس لیے نواز شریف سے رخصت ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنے علاوہ کسی کا خیال نہیں ہوتا ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے ویسے ہماری بات لمبی ہو جائے گی ہم نے مہمان سے بھی گفتگو ہی نہیں کی سردار صاحب آخری بات پھر ہم آپ کی طرف آتے ہیں لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے کسی لیڈر کی لیڈری اور اس کے سٹیچر کو جاننے کے لیے جتنے میننگفل لوگ تھے وہ نواز شریف سے ہٹ کے دور بہت دور جا چکے ہیں جن میں میں سمجھتا ہوں سر فیرس سردار ذلفقار خوصہ آپ کے والد محترم اچھا جناب بیسے آپ سیاستدان بھی ہیں سماجی شخصیت بھی ہیں وزیر رہے ہیں وزیر اعلیٰ رہے ہیں اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کی پرائیڈ اور آپ کا کلیم ٹو فیم سردار ذلفقار خوصہ کا سابزادہ ہونا ہے اس میں کوئی شک والی بات اچھا جناب حتہ کیجئے اختصار کے ساتھ اپنے سیاسی کریئر کا افتاب صاحب سیاست کو تو بچپن سے ہی دیکھتے آئے والد صاحب کی شکل میں اور جب عملی طور پر زندگی میں مقصد ہے حالات کو دیکھا تو مسلم لیگ کو ہی دیکھا اور مسلم لیگ میں ہی سردار صاحب کو دیکھا مشکلات آئیں آسانی آئیں میں نے ان کو مسلم لیگ سے ہٹتے کبھی نہیں دیکھا جو بات کر رہے تھے آغا صاحب یہاں پہ کہ جی دوست تھے یا دوست ہیں جو بھی ان کا مقصد تھا اور جو بات پروفیسر صاحب نے کی اس بات میں اب جا کے سمجھ آئے کہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان جیسے افراد کے لیے دوستی صرف اپنی ضرورت کے تحت ہے جب ان کی ضرورت پوری ہو جائے تو پھر وہ دوست تبدیل کر لیا کرتے ہیں ہم لوگوں کا کانسپٹ شاید کچھ چھوڑا مختلف تھا کہ پچاسی میں والد صاحب نے ان سے ہاتھ میں لایا اور دوہزار تیرہ میں ان سے عملی طور پر علیدگی اختیار کی اس وقت علیدگی اختیار کی جب وہ اپنے اقتدار کے اروج پہ تھے اس وقت علیدگی اختیار نہیں کی جب ان کا زیوال شروع تھا میں ویٹنس ہوں اس کا سو میں نے عملی طور پر نائنٹی نائن میں عملی سیاست میں قدم رکھا اس سے پہلے پچانوے سے میں باقاعدہ طور پر علاقے میں والد صاحب کیونکہ یہاں پہ مصروف ہوتے تھے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور صدر فاروق خان لگاری مرہوم جو ہیں وہ اس وقت صدر پاکستان تھے باقی سارے ملک میں تو سیاست چلتی تھی جیسے سیاست چلتی تھی لیکن ڈیرہ غازی خان میں کہر صدر جو ہے اس کا اس کی برسات ہر وقت ہوتی تھی تو وہاں پہ ضرورت پڑی والد صاحب کو کچھ معاملات کو سنبھالنے کی ان کے بحاف پہ تو سٹڈیز وغیرہ سے مجھے انہوں نے رخصت کروا کے اور وہاں پہ بھیجوا دیا کہ جا کے وہاں پہ دوست آباب کی ایڈ میں اور ان کی امداد میں باقی معاملات کی دیکھ پھال کے لیے نائنٹی نائن میں جب وہ گورنر پنجاب بنے تو پارٹی نے میرا نام کیونکہ میں بھی اپلیکنٹ تھا پارٹی نے میرا نام اس وقت ایم پی اے کے لیے سیلیکٹ کیا الیکشن لڑے ایم پی اے بنے لیکن میری بدقسمتی کہ میاں صاحب نے اپنی روایت کو اس وقت برقرار رکھا اور بارہ اکتوبر نائنٹی نائن کو کو ہو گیا بڑی جلدی بڑی جلدی کو ہو گیا اور اس کے بعد جیسے کہتے ہیں چراغوں میں روشنی نہ رہی کیونکہ ہم نون کے ساتھ ہی کھڑے رہے اور جو نون سے ہٹ گئے وہ اہوانوں تک پہنچ گئے جو نون کے ساتھ رہے وہ اہوانوں سے باہر رہے دوہزار آٹھ میں پھر میں نے اس دور میں دوسرا الیکشن لڑا کیونکہ تحصیل نظامت کا الیکشن جب میری ہماری سائیڈ سے ڈی جی خان میں کوئی الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہا تھا تو تب ہم نے ایک لوکل گروپنگ کر کے وہاں پہ الیکشن لڑا جس میں مقصود لگاری صاحب ظلہ ناظم کے امیدوار بنے اور میں نے تحصیل کا الیکشن کٹیسٹ کیا بارہ ووٹوں سے جیتے ہوئے کو انہوں نے کیونکہ میں نون کے ساتھ میری وابستگی تھی پانچ ووٹوں سے ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں پانچ ووٹوں سے انہوں نے مجھے تین دفعہ پولنگ سٹیشن پہ کاؤنٹنگ تین دفعہ کرا کے اور مجھے پانچ ووٹوں سے آرا دیا اپیل کس کو کرتے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو جس نے تیسری دفعہ آ کے کاؤنٹ کرایا تھا تو ہی ڈنٹ گو ان اپیل اللہ تعالیٰ نے اس کا ریوارڈ یہ دیا کہ دوہزار آٹھ میں تب سے لے کے اور دوہزار آٹھ تک جو ہماری پولیٹیکل کیمپین چلی جس میں میں آن اپوزڈ ڈسٹرکٹ نائب نازم الیکٹ ہوا تا وقت ہے کہ میں نے ریزائن کیا اس پوست سے اور پھر میں نے ایم پی اے کا الیکشن لڑا دوہزار آٹھ میں ان اللہ تعالیٰ نے اتنی کرم نوازی کی کہ جس عہدے کے لیے لوگ رشتے چھوڑ دیتے ہیں تعلق توڑ دیتے ہیں پرانی پرانی رفاقتیں توڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر کو خاص محنت کے میرے والد کی مسلسل جدو جہد اور ان کے کردار کی وجہ سے کیونکہ وہ اس وقت اسیمبلی میں نہیں تھے میں اسیمبلی میں تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس صوبے کا چیف منسٹر بنا دیا اور ہماری دوستی کا جو تقاضہ تھا وہ یہ تھا کہ جس دن میاں صاحب نے الیکشن جیتا اور وہ اسیمبلی میں آئے اور انہوں نے تقاضہ کیا کہ جی آئی وانٹ بکام چیف منسٹر جس عزت سے انہوں نے وہ چیف منسٹری ہمیں سونپی تھی اسی عزت سے ہم نے وہ چیف منسٹری ان کو واپس کر دی اچھے ایکسپیرینس کیسا رات چیف منسٹری کا میرے لیے تو خیر آل ٹوگیدر ایک بہت بڑا یوں سمجھے ایک امتحان تھا کہ جیسے کہتے ہیں آٹ اف دو پین ان انٹو دو فائر والی بات کہ ایوان میں پہنچے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پنجاب جیسے صوبے کی اتنی بڑی ذمہ داری جو ہے وہ سامتی گئی صوبے کے لیول پہ ایڈمنسٹریشن کا اتنا تجربہ نہیں تھا لیکن میں نے کوشش کی کہ اپنی لیڈرشپ کو میں مایوس نہ کروں وہ ڈھائی مہینے پونے تین مہینے جو تھے میں نے کوشش کی کہ میں سب تحصیل ہیڈکورٹر لیول تک جا کے اور حالات کو دیکھوں اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ میاں صاحب نے آج نہیں تو کل آنا تو ہے تو جب تک وہ آئیں تو میں ان کو on ground جو حالات ہیں at least اور کچھ کر سکوں نہ کر سکوں ان کو وہ کم از کم میں proper طور پر بریف کر سکوں گا کہ جی پنجاب کے آپ کے حالات یہ ہیں آپ نے سب سے بڑا مسئلہ کیا دیکھا پنجاب کا کہ جس کی وجہ سے یہ سفر جو ہے یہ دائروں کی شکل میں ہو رہا ہے ہم آگے کیوں نہیں جا رہے ہیں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ سنسیریٹی نہیں ہے نظام کو چلانے کی سنسیریٹی نہیں ہے اور من پسند لوگوں کو جو ہے وہ جگہوں پہ بٹھایا باتا ہے right from the clerk level up till the secretaries level اس دور سے پہلے بھی اس دور کے بعد بھی جب ہم لوگ آئے تب بھی یہی صورتحال تھی اس کے بعد بھی یہی صورتحال رہی آج بھی وہی صورتحال ہے ہیلتھ کا آپ حال دیکھ لیں اربوں روپے کا بجٹ ہیلتھ ریپارٹمنٹ کو جاتا ہے اور آپ کی ہیلتھ کی صورتحال یہ ہے کہ بچے جو ہے ہسپتالوں کے باہر جو ہے وہ جنے جا رہے ہیں پورا حال ہے مریضوں کا ایڈوکیشن کا دیکھ لیں یہ نہیں کہ آپ کو ڈیرہ غازی خان یا راجن پور کے اندر جو ہے وہ building less schools ملیں گے آپ کو سنٹر پنجاب میں بھی کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو building less schools ملیں گے بچوں کو درختوں کی چھاؤں میں بٹھا کے یا کئی قرائے شرائے پہ مکان شکان لے کے اور وہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے ایربورپیا اساتذہ ہیں غائب ہیں اس کا مطلب ہے mismanagement بھی ہے اور corruption بھی بوت کیونکہ شہباز شریف پہ انحساری جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کلھڑا اپنے پیر کے اوپر خود مارنے والی بات تو ان کی management وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں اپنی administration میری بڑی یوں ہے وہ ہے فیلائنٹ امکان وہ کہہ سکتے ہیں یہ پنجاب کمپنیاں پرائیوٹ کمپنیاں دیکھیں ہیں شہباز شریف کو دیکھنا خواتینو ازرات تو ایک دفعہ صاف پانی کمپنی کو ذرا غور سے دیکھ لیجے گا آپ کو شہباز شریف پورا سمجھ میں آجے گا جی سر آج سے چھ سال پہلے دوہزار بارہ گیارہ بارہ میں میں نے یہ چیزیں کہیں تھی جو آج آپ کے سامنے آ رہی ہیں جس کا خمیازہ بھی مجھے بھگتنا پڑا شکر الحمدلہ کہ میں اپنے ذات پہ مطمئن ہوں کہ میں آج اس دربار میں نہیں بیٹھا جس دربار کے باہر نکل کے لوگ تنقید کرتے ہیں لیکن آگے ان کو ناف پہ سر رکھے اور ملتے ہیں تابداری میں میں نے جو تب باتیں کی میں اس پہ آج بھی قائم ہوں اور اللہ کرے گا کل بھی قائم ہوں گا کیونکہ وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں اب ان کے کردار لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں نواز شریف صاحب اپنی کرپشن کو اور اپنے اوپر لگے الزامات کو ایک اور انداز میں چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اب وہ اس کو پولٹیکل سائٹ پہ لے کے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی اگر بس میں ہو جس نہج پہ انہیں پہنچا دیا ہے ان کے اپنے کرتوتوں نے یہ اس سے بھی نہیں چھوکیں گے کہ یون میں جا کر اپیل کر دیں کہ جناب جاتی عمرہ کو ایک آزاد ریاست قرار دے دیا اور میں اس کا وزیر آزم پتر دو گالے ویخ کے نون لیگ نے کیا سمجھور سیاست دان بنا دیتا ہے اگر انہوں نے نون لیگ سے سیاست سیکھی ہوتی تو آج ان کی پانچ سو فائلیں کھلی ہوتی آدھے سے زیادہ ڈی جی خان یہ بیچ چکے ہوتے پچیس بیماریاں انہیں بڑی بڑی لگ چکی ہوتی اور غیر ملک علاج کرانے کے لیے غیر مہینہ مدد کے لیے چلے گئے ہو اچھا دی ہم اسے یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد پتینہ حضرات ہمارے ساتھ رہیے سر یہ بتائیے جرنیل اس قدر نالان کیوں ہوتے ہیں نواز شریف کے ساتھ جب بھی نواز شریف آیا ان کا سب سے پہلا پڑا وہ جرنیل میرا خیال ہے چھوٹے موٹے کے ساتھ لڑنا وہ شان کے خلاف سمجھتے ہیں ہاتھ ہی جو آستینے ٹانکتے ہیں جرنیلوں کے پیچھ اور جرنیل بھی تیار بیٹے ہوتے ہیں اوہ دیکھو کسے مارے بندے نے اوہ تسی کچھ کیا ہے کیا کیا ہے اوہ سارے دیکھو کہ تری ساری جوکے دیکھو نواز شریف جدو کے رات پایا جرنیل نہ تپایا پانجیرہ ٹھیک ہے تو پھر مزہ بھی لے لی پہلی جنگ عظیم کے شہدہ کا گریویارڈ تھا وہاں پہ ایک گھوڑے کی قبر بھی تھی اور قطبہ لکھا تھا کہ اس گھوڑے کو دلتی مارنے کی بہت عادت تھی آخری دلتی اس نے بام کٹ دے ماری تو نواز شریف کو یہ بام دور سے پڑا نظر آ جاتا ہے اور جا کے اس کو دلتی مارتے ہیں مدرم اس بندے کی خواہش موہوم دیکھئے میں نے مشرف کو ہتھکڑی لگے دیکھنا ہے تو یار تم کو کارٹون فلم بنا لو اس میں مشرف کو ہتھکڑی لگی دیکھ لو اور اپنے ایگو کا مساج کر لو یہ ایگو ہے جو ہمیشہ لے ڈوبتی ہے سر ان کی تو خواہش تھی کہ سابق چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو بھی ہتھکڑی لگے اور اسی ورے سے وہ تمام کریسیس پیدا ہوا تھا اور اس دفعہ اگر انہیں موقع ملے تو جی آئی ٹی کے جتنے میمبران ہیں ان کے تو وہ کھوپڑیوں کے مینار بنوانے شکر الحمدللہ یہ شخص کو مغل بادشاہ نہیں تھا کوئی فاتح نہیں تھا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ مغل بادشاہ نہیں تھا منٹل ہی ہے لیکن سر مغل بادشاہ بھی کچھ کرنے جوگے ہوتے ہیں سر منٹل ہی ہے ہاں منٹل ہی ہے اچھا جی منٹل سے اب ذکر ہوگا شباز شریف صاحب کا وہ کہتے ہیں میں نے جنوبی پنجاب کے لیے بہت کچھ کیا ہے انہیں سمجھ نہیں آتی انہیں نظر ہی نہیں آتی دیکھائیں کہاں کیا کی ہے میٹرو بس ملتان میں دی سبحان اللہ جس چیز کی وہاں پہ ضرورت ہی نہیں تھی اس پہ ستاون ارب روپیہ خرچ کر دیا اور وہ خالی چلتی ہے پھر ایک دانے سکول مجھے بتانے لگے میں نے بلکہ یوں یوں کر کے میں نے دانے سکول پہلا وہاں پہ دیا وہ چل رہا ہے جی دانے سکول سر دانے سکول کا آپ اگر مجھے اجازت دیں دو منٹ میں جب انہوں نے دانے سکول کا ایک کانسٹ پیش کیا انڈاوٹیڈلی کانسٹ بہت اچھا تھا کہ نادار بچوں کو جن کے پاس یہ سکت نہیں ہے ان کی فیملیز کے پاس کہ وہ اچھے سکول کے اچھے میار کے سکول میں اپنے بچوں کو پڑھا سکیں وہاں پہ ان کو مفت تعلیم ہو لیکن پر کن ایریاز میں دے رہے تھے جو الڈیڈی انڈر پریولیڈ ایریاز آف پنجاب تھے اب وہاں پہ فلانترپس کانسے آئیں گے جو پہلے ہی علاقے جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں وہاں سے مخیر حضرات وہاں پہ کانسے ڈھونڈیں گے میں نے تب بھی ان کو کہا تھا میرا اختلاف ان سے ہوا تھا اور میں نے کہا تھا یہ پراجیکس گورنمنٹ کو اون کرنے پڑیں گے تب جا کے یہ سکسس سٹوری بنے گی تو تب میرا بڑا اختلاف کیا ہے آپ ہزار بچے کو ایک غریب علاقے کے سر پہ کس طرح سے پال سکتے ہیں کس طرح سے پڑھا سکتے ہیں آج جو میں نے چھ سال پہلے آٹھ سال پہلے ان سے اختلاف میں بات کی تھی آج وہی کام ہو رہا ہے بلکہ انہوں نے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بڑا گھر کیے کیا ہے کہ ہر ظلے میں جہاں پہ انہوں نے دانیسکول بنایا ہے وہاں پہ کوئی ایک آدھ گورنمنٹ انسٹیوشن اس طرح کا تھا جو کہ اچھا سمجھا جاتا تھا اس کو اس کے ساتھ اٹیج کر کے اس کا بھی بڑا گھر کر دی ہے یعنی میں آپ کو ڈی جی خان ہائی سکول نمبر ون کی مثال دیتا ہوں یہ وہ ہائی سکول ہے جہاں سے آپ کے چیف سیکٹری بھی پڑھ کے نکلیں ہیں آپ کے گورنر بھی پڑھ کے نکلیں ہیں آپ کے آئی جی بھی پڑھ کے نکلیں ہیں آپ کے بڑے بڑے نام وہاں سے پڑھ کے نکلیں ہیں اس کی یرلی انرولمنٹ جو تھی وہ تقریباً کچھ بتیسو کے قریب تھی جب سے اس کو دانی سکول سسٹم کے ساتھ ضم کیا ہے اس کی انرولمنٹ سولہ سو پہ آگئی ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ریکارڈ کہہ رہا ہے یہ ہماری ایڈوکیشن میں بہتری آ رہی ہے اور یہ جو ہے یہ بہتری آ رہی ہے ڈی جی خان میں پہلی یونیورسٹی بچوں کی تعلیم کے لیے میں نے بنوائی ڈی جی خان میں اور ظلم کی بات یہ ہے مئی دوہزار آٹھ میں میں نے اس کا اعلان کیا تھا دو مومنٹ آئی ٹوک آور ایس چیف منسٹر میں نے اس کا اعلان کیا تھا شہباز صاحب آگئے اس کے ساڑھے تین سال بعد اس کا خالی ڈیزائن اپروو ہوا تھا یعنی دوہزار گیارہ کے انڈ میں میڈیکل کالج کا خالی ڈیزائن اپروو کیا گیا تھا بنی کب بنی وہ تو دوہزار تیرہ کے بعد حکومت کے بعد آکے اس کی افلییشن جو ہے وہ پی ایم ڈی سی کے ساتھ ہوئی ہے جب ان کا لاسٹ بیچ جو ہے وہ پاس آؤٹ کر رہا تھا ہوتا ہے یہ لاہور تو پھر یہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے جی کہ ہم نے بارہ مہینے کے اندر یہ بنا دیا ہم نے آٹھ مہینے کے اندر بنا دیا کیونکہ وہ جنوبی پنجاب میں تھا اس کے ڈیزائن کو اپروو ہوتے ساڑھے تین سال لگے تھے یہ بنائیں میٹروز وہاں پہ لیکن یہ نہیں کرنا انہوں نے یعنی کہ جس سے بچوں کا ان کی اگلی نسل کا فیوچر آگے بڑے گا وہ کام نہیں کرنا جس سے ان کا فیوچر آگے بڑے گا وہ کام انہوں نے کرنے وان لائنر کیا کہیں گے نواز شریف کو وہ کہتے ہیں what hit him کیا ہوا he hit himself وہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں جب بھی ان کے لیے حالات بنتے ہیں وہ اپنے پیر پر کلاری خود ہی مارتے ہیں اچھا اب آپ اس پرسپیکٹیو میں پاکستان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں ہم جس طرف جا رہے ہیں کیا یہ ترقیہ محقوس ہے ہم نیچے جا رہے ہیں یہ اوپر جانے کے امکانات ہیں اب تاب صاحب ہم سنبھل جائیں بہت بڑی بات ہے اچھا صاحب ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے مشاغل کیا ہیں آپ سنے گھڑ سوار ہیں بڑے اندہ ہاں جی اب تو موقع نہیں ملتا ٹائم نہیں ملتا میں نے آپ کو نوجوانی میں کوئی ایک کمپیٹیشن جیتے دیکھا ہے میں بڑی دیر سوچ رہا ہوں کہ وہ ڈی جی خان میں تھا اچھ اسن میں تھا وہ کہاں تھا جہاں آپ نے کوئی بڑی ایکسپشنل پر فارمس انڈیویلی دیئے میں میں نے کیپٹن آف دی کالیج ٹیم اچھ اسن کا تن پیگگن تن پیگنگ کا میں نے ممبر پاکستان تن پیگنگ ٹیم جو اس وقت لیڈ کرتے تھے ملک عطا محمد صاحب پنی گیب والے جو آپ جو بات کریں وہ یہ ہے کہ نائنٹی ٹو کا جو نیشنل ہورسن کیٹل شو تھا اس میں یس نیشنل نائنٹی ٹو کا جو نیشنل ہورسن کیٹل شو تھا اس میں میری جو سیکشن آف فور کی ٹیم تھی جو نیرابادی میں چار گھوڑے کٹھے بھاگتے ہیں ٹھیک 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 وہ ہم نے ہم نیشنل چیمپینز تھے جی میں نے وہ دیکھی بلکل ہمارے بڑے بلکہ ان کے ساتھ ہمارا انڈیویجولز میں جو انڈیویجول ٹینٹ پیگنگ تھا اسی سال ہمارا مقابلہ رہا اچھا اچھا اینڈ آئی تینک ہمارا مقابلہ رہا ہے اچھا 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 شوک ہے آپ صاحب کو اور سواری دا میں نے بھی ایک اوڑا بیان ہی نہیں چلتا ایک اوڑا چک کے کرتا اچھا جی گنز کا شوک بھی آپ کو بے پناہ ہے آپ شوٹر بھی اچھے ہیں آپ کا نشانہ بھی کافی مشہور ہے کیا آپ پسند کرتے ہیں آپ بارا گیج آپ کا ایونٹ ہے یا رائیفل نیچلی جی شکار جو ہے وہ تو زیادہ تر پیل گیج کے ساتھ ہی ہوا رائیفل ہنٹنگ تو پاکستان کے بڑے مقصود علاقوں میں رہ گئی ہے نورڈن ایریاز یا آپ کی تخت سلمان میں بھی ہوتی ہے کوئی سلمان میں کم ہے یا اب آپ کو چولستان میں رائیفل شوٹنگ کے مواقع ملتے ہیں یا تھل میں ملتے ہیں اور یا پھر آپ کو بلوشتان کے کچھ ریزرز ہیں یا پھر نورڈن ایریاز میں آپ کو رائیفل شوٹنگ کے مواقع ملتے ہیں ورنہ تو آج کل شوٹ گن کا ہی ماحول رہ گیا اور اس میں دنیا بھلے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے لیکن میری فیورٹ آج بھی سائیڈ بائی سائیڈ ہے آپ کے پاس تو نئی سے نئی گانا آتی ہوگی اچھا یار تم خموش رہو تم بہت تنگ کرتے ہو یار سب تو اچھایا بولتا اللہ جانتا ہے تو انہوں مجمل آنے چاہیے اتنے پائے اتنے پرک تیرا تھیان کی طرح نہیں تو چھوٹا بچہ باہر نکل جائے دس سر پہت دس سر پہت دس سر پہت بہت شکریہ سردار صاحب آپ کے ساتھ بڑی دلچسپ گفتگوئی امید ہے آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا جب بھی وقت ہوا ہم جب بھی آپ کو دعوت دیں آپ ضرور تشریف لائیے گا ہمارے بڑا لطف آتا ہے آپ کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے پتین وزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے موسیقی 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 پتین وزرات پچھلے دنوں لوگ سباہ میں ایک فینانشل سٹیٹمنٹ پیش کی گئی جس کے مطابق مودی صاحب نے میڈیا کو خریدنے کے لیے کم از کم ساڑھے چار ہزار کروڑ روپے کی خطیر رکم خرچ کی آئے آئے اس میں سے تقریباً بائیس سو کروڑ کی ریوڑیاں الیکٹرانک میڈیا میں بانٹی گئی اور اکیس سو کروڑ پرنٹ میڈیا میں تقسیم کیا گیا اور سب سے زیادہ حیران کن بات خواتین وزرات یہ ہے کہ منمون سنگھ کے دس سالہ دور میں جو پیسہ خرچ کیا گیا اس کا یہ ڈبل تھا جو موصوف نے چار سال میں خرچ کیا تو اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک ہی راگ کیوں علاپتے چلے جا رہے ہیں حکومت کے خلاف چور مچانے والے ایک اینکر کرن تھاپر جنہیں مبینہ طور پر باقاعدہ بیروزگار کر دیا گیا صرف اس لیے کہ انہوں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا ان کی کتاب ہے ڈیولز ایڈوکیٹ انہوں نے تقریباً ہر صفحے پر یہ رام کتھا چھیڑ رکھی ہے کہ میرے ساتھ یہ سلوک صرف میری صاف گوئی کی وجہ سے کیا گیا ان کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ موصوف جن دنوں بچھر آف گجرات ہوا کرتے تھے چیف منسٹر گجرات ان کا انٹرویو کرن تھاپر نے ابھی تین منٹ گفتگو کی کہ موصوف غصے میں آکر مودی صاحب اپنا مائیک اتار کے چلتے بنے کہ آپ تو میرے ساتھ سوال کر ہی نہیں رہے انہوں نے کہا جناب میں وہ سوال کیسے کر سکتا ہوں جو آپ نے پلانٹ کر رکھیں ان کے ہاتھ میں چٹ پکڑا دی گی بھئیہ یہ سوال کرنے خیال تھا کہ سب اسی لٹھی سے ہنکی جانے والی بینسے ہیں وہ ایک مختلف آدمی تھے پھر ایک اور صحافی پوش شرما جس کا سٹنگ آپریشن ایک انتہائی ڈرامیٹک واقعہ ہے کہ اس نے ستائیس میڈیا مالکان کو ایک جگہ ہی کٹھا کیا اور مودی کا ریپریزنٹیو اپنے آپ کو پوز کرتے ہوئے اس نے کہا جی آپ اتنے اتنے پیسے وصول کریں گے ہم سے جس کا آغاز ہم آج سے ہی کر لیں گے آپ صرف یہ بتائیے کہ آپ لائن کے اس طرف ہیں کہ اس طرف آپ ہمیں سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے آپ حیران ہوں گے کہ ستائیس میں سے پچیس میڈیا مالکان نے زلط اور رسوائی کا وہ توق بسد شوق اپنے گلے میں ڈال لیا صرف اس لیے کہ اس کے عوض ایک ذرے کثیر مل رہی تھی انہیں جنہوں نے لبیک نہیں کہا اس لیے کہ ایسے پاگل ہوتے ضرور ہیں ہر ملک میں ہر معاشرے میں ہر جگہ ہوتے ہیں صرف ان کا تناسب بہت تھوڑا ہوتا ہے لیکن یہ افسوسناک بات ہے کہ ستائیس میں سے صرف دو اس ٹنگ آپریشن کا نام آپریشن وان تھرٹی سکس رکھا گیا اور زمینیں دے دے کر لمبے چوڑی جائدادیں دے دے کر صحافیوں کو لکھاریوں کو کولم نگاروں کو میڈیا مالکوں کو خریدنے کی ایک لا متناہی داستان ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ویسٹن میڈیا دنیا کا سب سے جھوٹا میڈیا بھارتی میڈیا کو قرار دیکھتا ہے یہ ہے وہ بھاری قیمت جو ان کمبخت پچیس لوگوں کی وجہ سے پورے بھارتی میڈیا کو ادا کرنی پڑی ہے چنانچہ بھارتی ڈمی میوزیم سے آج دو مہمان ہم نے بلا رکھے ہیں ایک بہت بڑے ٹی وی چینل کے مالک ہیں جی جی وہ یہ ہے ہاں جی میں لگتے تو نہیں ہیں میں لگتا نہیں ہوں میں ثابت کرنا ہوں پورا نے خضاب دی تپی سے تینے پر کی بھوٹا ہوں دی اب آپ اپنے باقی باقی باندھ کر رہا میرا تعرف حجب باقی ہے جی ہاں جی آپ ایک بیچارے معصوم سے اخبار کے ایڈیٹر ہیں اور وہ اخبار اس لیے بند کر دیا گیا کہ آپ نے کیا کیا تھا میں سچ لکھیا جی مودی کے خلاف دو تین کولمز لکھے انہوں نے اخبار ہی بند کروا دیا اخبار باندھ کر دی تھا جی کنوں کو نا میں بے روزگار ہو گیا میں ہن کے سیدہ اخبار سوڑے سوڑے کے جناب سڑھا بھی تعرف کروا دیو میں انہوں نے بردر اللہ وہاں ہمیں انگریجی بول کے انتوکھا دے رہا سڑھا کیا بھی مونا تا سڑھا سیونڈیز کی فلموں کے بیگراؤنڈ ڈانسر نی لگ رہے سالہ صاحب جو بیٹا مچھاں را کہ تو مردہ جی شمار ہوئے گا بیٹے یہ کس طرح کا چینل آپ چلاتے ہیں کوئی جھکتیں شکتیں کرتے ہیں جناب پائین تے فضول کرنا کر دینے میں دس نہ آسا لے پہلے جناب انہوں نے کٹیا جا چینل انہوں نے تھی ٹی وی دا انہوں نے تے قابل اعتراض سلمہ چل دیا انہوں نے یہاں جناب انٹرینمنٹ ہے قابل اعتراض کیو ہے تو انہوں نے نا رکھو اچھا چاچو تاوڑا انٹرینمنٹ چینل ہے کتی انہوں نے نیوز چینل ہے اچھا یہ بہت سارے بدنصیب اپنا سارا کام چھوڑ کے دھنڈا چھوڑ کے نیوز چینلز کھول کے بیٹھ گئے ہیں تاکہ انہیں سیریسلی لیا جائے اچھی کریکٹر ہے دنیا 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 ایکٹرنگ کا شوق سی وہ پورا نہیں ہے ایکٹرنگوں ناوکہ رکھ لے اچھا یہ بتاؤ تو صحیح نا پیسے کتنے لیتے ہو اس گال دے پلد پی لگ نا گال کے لیے کلم فروشی کے زمیر فروشی کے پائی جی میں دساں جی پیسے لیتے ہیں زمیر فروشی دے پیسے لیتے ہیں شرم نہیں آتی ہے سب کچھ کرتے ہو شرم تھوڑی ہوں دی میری جان رکم بہتی ہوں دی ہے میں تا تاڑی فین ہو گئے ہیں پائی جان فین کہہ رہی ہیں کہ پین کہہ رہی ہیں فین فین ریکھو جی جنہیں اپنا زمیر ہی نہیں بیچیا میں کہنا میں آلو چھولے بیج لگا زمیر نہیں بیچنا پیسے لگا زمیر ہی کٹا ہے کیونکہ زمیر ہے ترہ سارا منموہن سنگھ کیسا آدمی تھا؟ وہ میں پیسے کسیم دا بزیر آدمی تھا نہ ہو دا فائدہ سی نہ ہو دا نقصان سی اے جی ہے گلتہ کہہ رہے ہیں منموہن سنگھ بہت بڈی ہے پندہ سکا بہت شاندار آدمی ہے میں تین واریوں نے انتر بیو کیتا انہوں نے چاہ بھی پیائی سر چاہ پین جانے سے کبس چاہ پیسے لگا چینل چلا ہوں دیا اجری بھی نہیں کر دیا انہوں نے کر گئے کٹ گئی رہتا تو وہ دی موٹھر کا موہ دا اگو ہاں کر دی نہیں مصافرہ مانگر چپنی کر دی دا مصافر کب چپ ہوتا وہ چپ ہوتا دو دورا ویڈا کے کنیکٹر آرک رہے رہن میند کسے آتی رات تو سوتے دا رات رو پکا گوڑیاں دا مار دین تا پھر جا کے کتا نیند ران دی مہنگیاں گوڑیاں ہوتی ہیں نہیں تائیسر ویڈی کن دی ہے پنجاب گوڑیاں کھانا میں تو باڑر رہ جا گئی کوئی کھالا ہاں اچھا جی سنا ہے رافیل ڈیل کو چھپانے کے لیے موڈی حکومت الٹی کلا بازیاں لگا رہی ہے کانگرس تیس ہزار کروڑ روپے کے غبن کا الزام لگا رہی ہے رافیل کے حوالے سے صرف رافیل کے اندر اور موڈی صاحب جو ہیں اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے پر رافیل ہوتے تو نتیجہ کچھ اور ہوتا یہ وہ لوگ ہیں جو آخری وقت تک ہی کہتے ہیں کہ گن لڑتی ہے توپ لڑتی ہے توپچی نہیں لڑتا انہیں پتا ہونا چاہیے کہ توپچی لڑتا ہے توپ کبھی نہیں لڑتا ہے بندہ بڑا کھاپ دا ہے بے باس ہے جی تو سوندھے نا انہوں در سکون لڑی اینا نو نہیں پوری دنیا نو اینا بندے باس چے بہت گنا کر دی نی کہنے کاڑے جانا ویدی بھائی تو پتوں کی اتر جاندہ ہے آپ کے اخبار کا نام کیا ہے جی روزنامہ شانتی جی اب نکلتا ہے روزنامہ شانتی نہیں جی ہوندے میں نہیں نکلتا ہوں کتھو نکلتا ہوں نہیں آپ کیوں نہیں نکلتے جنب لوگا ہے پیسے یہ نے دینے ہوں میں کتھو نکلتا ہوں نہیں تو آپ موڈی سے لے لیں نا تھوڑے پیسے لٹا رہے ہیں میں موڈی کو پیسے لے لانت بہی نا جناب دیکھو انڈریکٹ میرے لانت بہی نا جناب انڈریکٹ نہیں بیج رہا وہ وہ ڈریکٹ بے جناب چھے ہوتے پندر نمات ہے چھے ہم انڈر مہنگ رہا ہے ٹھیک ہی تا ہے پیسے بزوم نہیں خرج گی تا ہے آپ کے کالب کا نام کیا ہے سر تیرے مو تک روپ ہی نگارتو تو شرمدہ مارے باہر نگڑے کار ہر ایک کو باتیں کرتے ہیں اپنے بارے میں کیا کہا ہے کھلو کے روٹی کھانا کی تنی زندگی آخری روٹی میں نے کھڑے ہوکا کب کھائی ہے میں نے کھلو کے کھانا میں ڈرہ کھاتا ہی نہیں ہوں کھلو کے کھانا تقولی پہ بلانے گونے تو روڑے ہی ہیں نا تونا بول پہ بول پہ ٹکا نیوزیر کا مو اترا نیوزہ کیا ہوتا ہے جنو سویچ میں گاؤا ہے نے نیزہ پتے کیوں کہتے ہیں اس شکل نیزے جائی سی اور غلط آئے انہوں انفرمیشن ہے ایکیڑے انہیں نوکر رکھینے کے بندے رکھینے ایکیڑے ضرور تو مانتے تھے کابو آئے انہیں ستین ازنات آج کی شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ ناظر